تو آج بہت سارے لوگ ہیں جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے صالحین کو اولیاء کو بزوان الدین کو علی کو حسین کو ہے نا شیخ حضر خادر جیلانی کو مریض انچشتی کو جنایت بغدادی کو پتہ نہیں کس کو کس کو اللہ کا حق دیئے ہوئے ہیں اللہ کی خاصیت سے متصف کیے ہوئے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان سے مانگتے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں ان پر توقل کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کا شریک ان کو بناتے ہیں اس سے زیادہ خطر معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے یہی تو شریک کہ جو اللہ کا حق ہے اللہ کی خاصیت ہے جو صرف اللہ کی ملکیت اور خدرت میں آتا ہے آپ وہ اللہ کے لئے کسی اور کو دے رہے ہیں قرآن میں نے رب العام نے کیا اشارت فرمایا سورہ جن میں اللہ نے حکم دیا اپنی نبی کو کہ کہو قل انی لا املک لکم پڑھو 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 بنا رشالہ کیا مطلب ہے اس کا سورہ جن آیت نمبر اکیس ہے قل انی لا املک لکم بررم ولا رشدا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان یا فائدے کا مالک نہیں بھی میں تمہیں کسی نقصان سے بچانے ہی سکتا اور میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے ہی سکتا اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو اپنی حیثیت بیان کر دو کہ میری حیثیت اللہ کی حیثیت نہیں ہے نفع نقصان کا مالک میں نہیں اللہ ہے کوئی نفع پہنچائے تمہیں تو اللہ ہی پہنچا سکتا ہے نقصان سے بچائے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچاؤں یا کسی نقصان سے بچاؤں ایسا فائدہ و نقصان جو صرف اللہ کی قدرت میں آتے ہیں جمل نہیں ہے کیا مادئیسی موسیقی